خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لیے ترستے ہوئے ٹیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتہ چاہتے ہیں ابھی اپنی زکاة اتیار سندس فانڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو ٹیلیسیمیا ہے آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لیے آنا پڑا سندس فانڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے ٹیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے بھی آپ اپنی خیرات زکاة اور اتیار سندس فانڈیشن کو بھیجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراہوں کو روشن اسلام علیکم افاق پاروک کی نئے پروگرم ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے ڈینس جہاں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہو رہا ہے اور جہاں ہمارے ایمبیزر پاکستان میں امریکہ کے ایمبیزر مسٹر لو گئے ہوئے ہیں اور وہاں آج ایک صبح ہوئی ہم اس وقت تقریباً صبح کے نو بج رہے ہیں تو رات کو ایک ڈینر ہے ایک ڈاکٹر ہے اپنا کے بڑے ایکٹیو تو وہاں کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے میں وہ خبر سنوں گا اور پھر ہندوستان کے حوالے سے بات کرنا اس وقت بہت ضروری ہے دیکھیں جی پہلے ہم ہندوستان پر بات کریں گے منکہ چلے اس سے بھی پہلے ہمارے ایک دوست نے جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے ٹرولر ہے انہوں نے کہا دیکھو ایک ویڈیو بھی جی کہا کہ دیکھو شیچن گلیشر کے محاس کے اوپر بھی فوجیوں کے کھیل گولف کے دوران یعنی نعرے لگے کہ نہ وہ باگی ہے نہ قدار ہے اور وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار اور تنگز لائک دیکھ تو میری حسی رکھل گئی کہ یہ فوجیوں کا کھیل ہے نہیں بھائی یہ فوجیوں کا کھیل نہیں ہے یہ انتہائی گولف جو ہے انتہائی امیر لوگوں کا کھیل ہے اور پاکستان میں بھی یہ سب امیر لوگ ہی کھیلتے ہیں دنیا کا مہنگہ ترین کھیل ہے تو میں سے زیادہ اس پہ نہیں کہوں گا باقی آپ کو نکال کے دیکھ لیں بچنا آپ بتاہتا ہوں کہ پاکستان میں فورٹی ایک گولف قلب ہے اور جو گولف سوشن ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ایک ریٹائر جنرل ہیں یا ایک ریٹائر جو ہے برگیڈیٹ جو ہیں اس کے سیکریٹری ہیں تو یہ پاکستان میں فوجیوں کا کھیل ہے اور دنیا میں یہ امیروں کا انتہائی امیر لوگوں کا کھیل ہے تو آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان میں آئین بچ گیا ہے بداہر اور سیکللزم دماغریسی کے بہت بڑی اپروڈیشن آگئی بہت سے جو موزی کے ٹرولرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جی میں موجی سے نفرت کرتا ہوں اور ہندووں سے نفرت کرتا ہوں which is not true and I repeatedly saying which is not true at all میں انسان دوست آدمی ہوں میں کسی مذہب کسی فرقے اور رنگ نسل کے حوالے سے احتماطات ہوں ہاں میں یہ مانتا ہوں قبیلوں میں رہنا پسند کرتا ہوں ان کے بہت واضح ہزائت ہے اور practically بھی یہی ہے کہ ہم قبیلوں میں پیدا ہوں ہیں قبیلوں میں زندہ رہتے ہیں ہماری قبریں ہماری زمین رنگ نسل یہ سب مگر اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ کسی سے نفرت کی جائے اور انڈین تو میں اپنا حصہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک تھے ایک ہیں ہمارے یہ باریک لکیریں کھینچ دینے سے جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ غریبوں کو روکنے کے لیے یہ لکیریں کھینچی جاتی ہیں وہ چھوڑے باقی دنیا کو میں نے امیر پاکستانی کو پاس سار کا پاسپورٹ دیکھا ہے وہ آرام سے آتے جاتے ہیں وہاں والے بھی یہاں والے بھی ان کے لیے روک ٹوک دنیا میں کہیں نہیں ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے جو اس دشمنیوں کو اور اس اختلاف کو گہرائی ذاتی دشمنیوں میں گہرائی میں تبدیل کرتے ہیں ہیں اور نارے مارتے ہیں مگر وہ سب ایک ہیں آپ مانے آپ نہ مانے تو بتایا تھا کہ آٹھ جون کو پہلے کچھوں کا خیال تھا دیکھیں میں انڈین پالیٹس کو اتنا سٹیڈی بھی نہیں کرتا ایک اندازے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں تھوڑا بات پڑھتا بھی ہوں مگر میرا کوئی ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے وہ کہ آٹھ جون کو بہرحال وہ تھرڈ ٹائم تاریخ میں اندوستان کی پہلی بار ہو رہا ہے کہ تیش مرتبہ وہ پرائیم سٹر ہوں گے ان کا حق ہے ٹو پورٹی ٹو شاداک سریعت نہ شہی مگر ان کی شیٹیں جاتے ہیں پھر اتحاد ان کا بڑا ہے ٹو نائنٹی فائیو کے قریب ہے اور راہل گانڈی کانگریس وہ ٹو تھرٹی ون پہ رکے ہیں اب جور توڑ ہوگا مگر یہ رہن میں رکھئے کہ یہ حکومت اب آرام سے نہیں چلے گی اتحادی اکومت ہے نا اندوستان میں پہلے بھی اتحادی اکومت ٹوٹ چکی ہے وزیعالم چینج ہوتے ہو چکے ہیں نائنٹی میں دیو گوڑا اور یہ سارے میرے ذہن میں ہیں تو جو پہلے خوف تھا اب بیلنس کر کے چلیں گے کہ یو پی کے اور اریسہ کے بیہار کے اور اگر بہت ساری ریاستوں میں مسلمانوں نے موڈی کو بوٹ نہیں دیا وہ لاکھ آخر میں کوشش کرتے رہے وہ لاکھ باتیں کرتے رہے وہ ان کے ساتھی نہیں مانے اور وہ لاکھ زد کریں کہ سب ایک اور لائٹس ہیں سب کے وہاں کوئی ایک اور لائٹس نہیں ہیں بہت سارے لوگوں سے میں واقف ہوں گفتو کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ لوگوں نے تجابزاد کے نام پر موڈی سے مخاطب ہوں باشپائی سے باشپائی سے مخاطب ہوں کہ تجابزاد کے نام پر مسلمانوں کے گھر گرائے بڑے پیوانے پر تو اب موڈی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں گے یہ ایک بحث ہے مگر ہم ان کے منڈیٹ کا اعترام کرتے ہیں انہیں بھی اپنے منڈیٹ کا اعترام کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا مگر یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ اب وہ جو پہلے جو شطرے بے مہار تھے اب ویسا نہیں ہو سکے گا بڑی بھاری اپوزیشن ہے اور جوڑ توڑ میں پھر یہ آخر میں ریپیٹلڈی کہہ کر جا رہا ہوں کہ کانگریس ایک پرانی سیاسی جماعت ہے اور بڑے سیزن لوگ ہیں بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے زمانہ ساتھ بھی ہیں اور پالٹکس جو ہے وہ بہتر آتی ہے وقت حالات تو کسی کو پیپاپ پلڈر بنا دیتے ہیں یہ تو قسمت مقدر اس کا تعلق اس سنیوں تک کون کتنا کام کر رہا ہے کام تو سب کو پتا ہے کہ ہندوستان میں مہنگائی کتنی ہے وہ ایڈانی کے کتنے دوست ہیں رمبانی کے کتنے دوست ہیں اور کس کے ساتھ ہیں یہ ایک لمبی کھانی ہے خیر اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف دیکھیں یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو امریکن ایمبیسٹر ہیں میسٹر ڈوب جانو پہلے ذہن میں آتے ہیں پی ٹی آئی ذہن میں آتی ہے یہ خبر بھی پی ٹی آئی کی حوالے سے ہے اور بہت دلچاس خبر ہے ڈینس میں ایک ڈاکٹر ہے جلیل خان پرانے ایکٹیو ممبر ہیں اپنا کے جو امریکن پاکستانی ڈاکٹری سیڈیشن اس میں اور دس بارہ چودہ سالہ مجھے ڈیٹیں یاد نہیں ہیں آپ کو یاد ہے معلوم ہے کہ مجھے ڈیٹیں یاد نہیں رہتی یہ سیکریٹری کے طور پہ بھی ہار چکے اپنا کے اور سیک ٹریجرر کے طور پہ بھی اور ہمارے ایک پرانے شناسہ ڈاکٹر فرید قاضی نے ان کو ہرایا تھا مگر فرید قاضی کو ان کے اپنے گروپ نے پھر دھوکہ دیا وہ صدارتی الیکشن ہار گئے تھے کہ رات و رات جو ان کا گروہ تھا گروہ کہوں گا اس میں وہ نظریاتی طور پہ پرچار کچھ اور کرتا تھا مگر رات گئے اس نے اپنے بنیادی فلسفی سے انکار کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں رات و رات سودے وازی کر لی ڈاکٹر موبشلانہ سے اور انہیں پیزرین بنا دیا گیا تو فرید قاضی خامل زندگی گزارتے ہیں ٹلانٹا میں رہتے ہیں میں کہا جب 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 جلیل خان کا نام آئے گا تو فرید قاضی یاد آتے رہیں گے تو یہ جلیل خان جا ہیں یہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر تصور کی جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو نواز شیف خاندان کو زرداری خاندان کو باقی سب کو کے حوالے سے ان کا مو بلکل ایک ہائیوے کی طرح کھلا ہوا ہے نون ہے اور گیلس ٹیکسز ایریا ہائیوے لیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز کو تو اچارک پتہ جلا کہ ڈاکٹر جلیل خان صاحب کے گھر پر امریکن پاکستان میں جو سفیر ہیں مسلو وہ ڈیلس میں جو میچ دیکھ لے گئے ہوئے جو کل ہے برخال میں امریکہ کا اور پاکستان کا ٹیسٹ میں ہو جو ٹونٹی ٹی ٹونٹی میچ ہے ورڈ کپ کا تو ان کے گھر پر دعوت ہے اچھا پی ٹی آئی کو کسی کو مدود نہیں کیا گیا ایون جو پی ٹی آئی ہے اس کے سیکریٹری ہمیں پہلے فوکل پرسن ہوا کرتے تھے ہمارے بڑے بھائی ملجاتی اختلاف اپنی جگہ مگر میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں چالیس سال کے تعلقات ہیں سجاد برکی ان تک کو نہیں پتا تو جب سجاد برکی کو کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں جو سجاد برکی ہم سے اوے لیتے ہیں اچھکل کیونکہ ان کا خیال یہ جو میرے نوٹ کیا ہے کہ وہ گفتو بہت جب بھی کرتے ہیں کیونکہ پرانے دوست ہیں کھل کے گفتو کرتے ہیں جس میں سے ہم کبھی کبھی یوز کر رہتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں کیارا پاک سے کوئی بھی بات کرو تو وہ نام لے نہ لے مگر بہت سی گفتو ڈس آہ شیئر کرنی کی نہیں ہوتی پبلکلی اور وہ کر دیتے ہیں تو وہ ابھی رہتے تھوڑا سا کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ نکل جائے مگر برکی رائی برکی سجاد صاحب گفتو تو بہت جل جاتی ہے تو سجاد برکی نے فون کیا جلیل خان کو اور کہا کہ بھئی ہے آپ ایمبیشنر کو بلا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو کسی کو خبر ہی نہیں ہے پہلے تو وہ چھک رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایمبیشنر نے یہ سارا ارینجمنٹ کروایا ہے جو پاکستانی ایمبیشنر ہے واشنٹن ڈیٹری میں سردار مسعود خان صاحب انہوں نے ارینج کروایا اور انہوں نے بنیادی شرط یہ رکھی پہلی only the basic condition کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہاں نہیں آئے گا اس ڈینر میں کہتے ہیں سجاد برکی کے کانوں سے ڈیٹری کیا کہ پی ٹی آئی کا ٹرولر پی ٹی آئی کو لیٹ کر رہا ہے بدا ہے ٹیکسز ایریا میں اور وہ پاکستانی ایمبیشنر کے کہنے پہ امریکن ایمبیشنر پاکستان ان کو بائٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو نہیں بولانا ہے تو پھر جب میں نے ریکی کی تو معلوم ہوا کہ جو ہیسٹر میں پاکستانی کانسلر ہیں جنرل ہیں انہوں نے ایمبیشنر آف پاکستان سے واشنٹن ڈی سی میں کہا کہ بھئی ایمبیشنر آ رہے ہیں امریکن ایمبیشنر پاکستان میں ان کو ایک ڈینر یہاں کروانا کلپ چاہتے ہیں جلل صاحب تو اگر یہ ارینج آپ کروا دیں تو انہوں نے یہ ڈینر ارینج کروایا اور سردار خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نون مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد صدر بننے کے بعد کشمیر کے دس سال کے بعد لوٹ کر آگیا ہے مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں وہ ایک پوسٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جس ملک کے بھوڑے کانٹیکٹ پہ کانٹیکٹ لیتے ہوں ملازمت پہ ملازمت ڈھونتے ہوں وہ ریٹائرڈ فوجی ہوں یا کسی ازارے میں وہاں نوجوانوں کا نمبر اور کہا کہ آئے گا پھر سکری پرٹن آبادی کو اچھانا بھی جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہیں تو ان نوجوانوں کا نمبر یہ بھوڑے آنے کیا نہیں دیتے ہیں تو سردار خان صاحب کو اسٹی پیچھے سی سال کے تو ہو گئے ہیں اسی طرح مونیر اکرم ہے پاکستان آمیشن ٹوزے یونائٹی نیشن میں تو سردار صاحب نے یہ ڈینر ارینج کروایا تو اس نے مجھے یاد آیا کہ سجاد برکی کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بات انڈسٹین کر لیں یہ جو امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز رہتے ہیں یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھنی ان لوگوں سے کہ ہمارا پولٹیکل ویژن کیا ہے اسٹیبلیٹی کیا ہے آپ جب چاہیں جسے چاہیں توڑ سکتے ہیں تو حکومت پاکستان اور اسٹیبلیشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے ورنہ وہاں جتنے بھی جو ڈاکٹرز پیشلی ہیں جو صرف اپنے پیسے کی وجہ سے مشہور ہیں اور عمران خان کی حمایت کرتے ہیں فیشن کے طور پر جب چاہیں توڑ دے کوئی ایک ڈینر کی مار ہے تو کوئی تقریب میں بھلا لینے کا مار ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے میں نے سنا آپ نے سنا ہوگا میں نے ہی ویلوگ کیا تھا کہ جب حافظ جنرل آرسل منیر آئے تھے واشنٹن ڈی سی جو خطاب کرنے واشن اس میں ایم بیسی میں گئے تو وہاں جو سامنے ایک ٹیبل پڑھی تھی اس پر جو سب سے زیادہ تعریفوں کے ڈونگرے برسا رہے تیلو اور جو لوگ تھے ان میں سے ایک وہ ڈاکٹر تھا جو بلاہر سینیٹرز کو کانگریسمنٹ کو اور بائیڈن ایڈمیسٹرین کو سب کو عمران خان کے حوالے سے خط ٹکتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اصلاح باتیں کرتا ہے نام لے دیتا ہوں ڈاکٹر کامران لو جس کا نام یہاں دنیا ٹی وی پہ بھی کامران شاہر بھی پڑھ چکے ہیں کہ خط جو ہو گیا آج اس میں سگنیچر تھے پہ کامران لو کہتے ہیں مجھے وہ کامران لو تاہر جائے ہوئی جو دو دن کے وزیر بنے تھے مشیر کے طور پر آہودہ برابر ٹو ایکول ٹو وفا کی وزیر ان کے ساتھ بیٹھے پر سفزادہ تعریف میں کر رہے تھے تعلیہ ہو جا رہے تھے اور ویسے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولر ہیں تو بات بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو انڈرسٹینڈ کر لینے چاہیے کہ اس خطے کے لوگوں کی جمہوری کوئی تربیت ہی نہیں ہے جس کی جو میں پیسے آ جاتے ہیں وہی دانشبر ہوتا ہے وہی عدیب ہوتا ہے وہی شائر ہوتا ہے وہی حکمران بننے کے قابل ہوتا ہے وہی شاہ صدیان ہوتا ہے مجھے ذہنی طور پر اس خطے میں ہر آدمی جس کے ہاتھ پیسے لگ جائیں وہ ذہنی طور پر جنرل ہوتا ہے تو اب یہ پی ٹی آئی کے سوچنے کا گام ہے کہ یہ جلیل صاحب نے وہ مجھے یہ بات مجھے سرانی کیوں پڑھی کہ ہمارے سینئر ہمارے بزرگ دوست محتم جناب شاہین سبائی نے بھی ٹویٹ کیا تھا کچھ چار پانچ دن پہلے کہ حافظ جیو کو وقتہ پڑ گیا ہے اور امریکنز بھی چینج ہو رہے ہیں خاص آپ کے حوالے سے اور ہیوسٹن ڈیلیس میں ایک ڈینر ہے جہاں مسٹر لو جا رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر وہاں سارے جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پھر اب تماشا لگے گا تو شاہین سبائی صاحب کو بتانا یہ ہے کہ وہ ڈینر جو ہے پاکستانی اسٹبلشمنٹ کے دھرو ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے علمیں بھی نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کی ابھی اس جاسی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے اس پہ دلچس واقعہ سنتے چلیں آخر میں کہ میرے کو بہت ہی اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے ان کا بہت دوست تو بہت اچھے شنا سے آپ کہہ سکتے ہیں دوست بڑا مینی پول ورڈ ہے اور بڑے انٹرلیکچل ہیں بظاہر بہت اچھے پڑھنے لکھنے والے ڈاکٹرز میں سے ہیں تو مجھا آج تک یاد ہے کہ محترم جناب جرنل مشرف ساتھی حکومت وہ صدر اور وہ نیارک میں کمیٹی کے ایک سات آٹھ سو لوگ کے جنر سے خطاب ان کا ختم ہوا تو ڈاکٹرز اور میں ایک ساتھ باہر نکلے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے وی وی آئی پی جہاں سیٹ اپ تھا اور میں جہاں غریب جنرلس بیٹھے ہوئے تھے جو کبریج کرنے گئے تھے ماہ پر بیٹھا تھا جب باہر نکلے لوبی میں آئے منہیٹن کا نیارک منہیٹن ایک بڑا ہیڈنوٹر تھا میرے سال میں مجھے یادنی اگزیکٹی بیٹھ جو میرے زین میں آتے وہ ہیڈنوٹر تھا تو بہت بڑا ہیڈوٹل ہے وہ تو اس کی لوبی میں آئے تو میں کہا ڈاکساب کیسی تکریب تھی مشرف سب کی کہنے کہ بھئی کمال بیچن ہے اس کا اور یہ ملت سوال دے گا میں نے ایتنے پڑے دکھے جنرل سکم دیکھے ہیں تو ایک دم میں نے سے کہا ڈاکساب ایسی ایک تقریر بے نظری بھٹو نے کی تھی میڈ نائنٹیز میں جب وہ پرائم سٹر آ پاکسان تھی اور ایسی خطاب کر کے باہر نکلی تھی میں خطاب کیا تھا کیمیلٹی ڈینر سے تو آپ نے اس موقع پہ بھی یہ کہاتا ہے کہ بھئی اس سے بہتر کوئی وزن نہیں ہے تو وہ ڈاکساب میرا ممو دیکھتے رہے تھے تو بات یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی ایک شریعت حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہے انہیں ہی درست سمجھتی ہے انہیں ہی پوچھتی ہے اس خطے میں یہ چلن ہے یہ روایت ہے اور یہ مذہب کی طرح کی روایت ہے کہ جس سے انکار اور ڈینائے جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ راندے درگاہ تصور ہوتا ہے اور خاص کر اس کی جم میں پیسے بھی ہوں تو وہ بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا اسے پھوپاں دکھانی ہوتی ہے اسے سٹیٹس یا یہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو اورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے تو ایک دلچہ سرین چھوٹا سا ایک وہ سن لیں ادھی کچھ ست سے پہلے انور مقصود یہ تھے کینڈا تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ کینڈا مو ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں وہ پاکستانی نہیں ہوں جو پاکستان کو اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں جس سے سب تالیاں بجھا رہے تھے مطلب آپ ان کی عقلیں دیکھیں آپ کی اتنی بڑی ٹورنٹ کے بعد بھی وہ تالیاں بجھا رہے تھے بڑے سادہ سودہ لوگ ہوتے ہیں بڑے پیارے محصوم سے یہ جو اورسیز پاکستانی ہیں اور بس ان کی ایک ہی خرابی ہے کہ نمود و نمائش ان کی زندگی کا میجر حصہ ہے اور انکار تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں خسین کے انکار کی بات تو بہت دور کی بات ہے تو آج کے لیے بس اس طرح کافی ہے سندے کو میں امریکن پاکستانی کیمولیٹی ان کی پالیٹیکس اسپیشلی اپنا اس کا کنونشن اکنا کا بہت بڑا کنونشن یہ جباسنامی کی سبسیٹری ہے بہت بڑی ویلپیر آرگنیلزیشن ہے اور اس کا کنونشن سالہ نہ ہوتا ہے میری لینڈ میں ہے میرے خال میں پچیس سبیت جون کو مجھے ایک جاکلیٹ یاد نہیں ہے میں سندے کو بتا ہوں جہاں تیس سے چالیس ہزار لوگ اب جاتے ہیں یہ سوشو پلٹیکل ریلی جیس کنونشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے برابر میں ہی واشنگٹن ڈی سی میں فرس ویک آف جنوری یا سیکنڈ ویک آف جنوری میں اپنا کا کنونشن ہے جہاں سات آٹھ ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس سے بات کریں گے آج کے لیے جاہت دیجئے انشاءاللہ کل بات ہو یا اللہ حافظ